مدینہ منورہ سے باہر ایک جنگل تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چہرہ کرتی تھی کافر ڈاکو نے وہاں حملہ کیا اونٹنیوں کے چرواہے کو قدل کر دیا اور اونٹنی اپنے ساتھ لیتے گئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگل کی طرف جا رہے تھے اور للکاہ کر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شجاعت و بہادری ایسی قابل ستائش اور لائک تعریف صفت ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہو یہ صفت ایک آدمی کے جسمانی طور پر قوی و طاقتور ہونے پر منحسن نہیں ہے بلکہ یہ صفت قلب و جگر کی مضبوطی پر موقوف ہے لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور دلیری کی متعدد ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایا تھی بہادر شجا اور دلیر انسان تھے مشرقین سر پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام و سکون سے ہیں رات میں کوئی ڈراؤنی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس کا پیچھا کرنے چل دیتے ہیں جب جنگ کے شالے بڑھکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صفت میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کا نارہ بلند کر کے دشمنوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان زنگ سے فرار ہونے والے نہیں ہیں بلکہ ڈٹ کر دشمنوں سے لڑنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کی زند نمونیں یہاں پیش کیے جاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ مکہ مگرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر سو اوٹوں کا انام مقرر کیا اس انام کے حرص و تمامے بہت سے مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگردہ اور حیران تھے ہر ممکنہ سمتوں میں تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غارر سوچ تک پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہا لیے ہوئے تھے ان مشرقین کے قدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائی دے رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے گویا ہوئے کہ اگر ان مشرقین میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدشہ کو سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت و بہادری کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تشفی بخش جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف و حراست کو ختم کرنے اور تسلی دینے کیلئے کافی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعی کی منظر کشی یوں کرتے ہیں جب ہم غارت سور میں تھے تو مشرقوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چڑھ آئے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقینی طور پر ہمیں دیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعی کی منظر کشی قرآن کریم میں یوں کی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لئے سب کچھ فیدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اتمنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابو بکر کے قلب مقدس پر ناصل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائد کی یہ اسی تائد خیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالہ جسے اوہن البیوت بتلایا ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحق کم کلوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا غزوہ ذات الرقاہ سے واپسی کے موقع پر ایک دہاتی کے ساتھ زباقہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد و یقین صبر و اتمنان شجاعت و بہادری اور توقل علی اللہ کے حوالے سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجت کے علاقہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سے ہاتھ کے لئے گئے جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ کیلولہ کا وقت ہو گیا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لئے آرام فرمانے لگے تلوار کو درخت پر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیکی کر کے درخت کے نیچے کیلولہ کے لئے لیٹ گئے اچانک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہی ہیں جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرہ ہی کچھ اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدا ہوئے تو دیکھا کہ ایک دہاتی غورس بن الحارس آپ کی تلوار جو درخت پر لٹکی تھی اس کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کی رہا فرما دیا غزوہ حنین کے دن جب مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان میں جمع رہے اور دشمنوں کو للکارتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امہ محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہنین کے دن موجود تھا میں اور ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے ہم آپ سے جدا نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفیت خچر پر سوار تھے فروہ بن نفاسہ جزامی نے آپ کو وہ خچر حدیہ کیا تھا جب مسلمان اور کافروں کے درمیان مقابلہ ہوا تو مسلمان پیڑ پھیڑ کر بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف اپنے خچر کو ایڑ مارنا شروع کیا تاکہ وہ دوڑے حضرت عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کا لگام پکڑ کر اسے تیز دوڑنے سے روک رہا تھا ابو سفیان آپ کی رکاب تھامے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس آپ اصحاب سمرہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رزوان کی تھی ان کو آواز دیجئے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ بلند آواز آدمی تھے چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے پکارا اصحاب سمرہ کہاں ہیں حضرت عباس کہتے ہیں کہ با خدا جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اس طرح پلٹے جیسا کہ گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے پھر انہوں نے یالہ بے کہہ کر جواب دیا فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ کی انہوں نے انسار کو بھی بلایا انہوں نے کہا اے انسار کی جماعت اے انسار کی جماعت پھر بنو حارس بن خزرچ کو بلایا انہوں نے کہا اے بنو حارس بن خزرچ اے بنو حارس بن خزرچ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے جبکہ آپ اپنے خچر پر سوار تھے پھر آپ نے فرمایا ابھی لڑائی سخت ہے اور جنگ کے شولے بھڑک رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار کی سمت پھینکا پھر فرمایا محمد کی رب کی قسم وہ سب شکست کھا گئے رابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ جاری ہے جو میں نے دیکھا پھر کہتے ہیں با خدا انہوں نے کنکریاں ان کی طرف پھینکی چنانچہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے اس خطرناک حالت کے باوجود ذرہ برابر خوف و حراس اور گھبراہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اتمنان و سکون کے ساتھ زواب دیا وہ دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع لاللہ کے روب صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مععوب وہ خائف ہو کر لرسنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور اعتماد و توقع لاللہ کا بہترین نمونہ ہے پھر اس دہاتی سے انتقام نہ لینا اس کو معاف کر دینا اور بغیر کسی سزاد یہ رہا کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افودر گزر کی آلہ مثال ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے پھر آپ کی بہادری کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک بارحالیان مدینہ منورہ رات میں کسی آواز کی وجہ سے گھبر آ گئے جدر سے آواز آ رہی تھی لوگ اس طرف چل پڑے یہ بہادری کی بات تھی کہ بغیر کسی کو ساتھ لیے گردن میں تلوار لٹکائے تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پہلے اس آواز کے سمت میں جا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں سے لوٹتے ہوئے ملقات ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مت گھبراؤ مت گھبراؤ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے دیکھ کر آ چکے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیرو تلوار کا واش شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ حجوم آپ کی ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا جس سے آپ کفار کے نرغہ میں محصور ہونے لگے یہ منظر دیکھ کر جانسال صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش جانساری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس چنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کی گرد ایک ہلکہ بنا لیا حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ حجب کر آپ کیلئے رحال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت پڑ لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے حضرت ابود جانسال صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانساری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر پینتیس یا انتالیس زخم لگے غیث جانسال صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کیے اور ایسی بہادری اور جانبازی سے زنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم نے اس کی مثال نہیں مل سکتی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہم نشانہ بازی میں مشہور تھے انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانے ٹوٹ گئیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹ کے پیٹ سے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آسکے کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم ارز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ گردن نہ اٹھائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پیٹ کے پیچھے ہی رہیں میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار صحابی تھے بڑے چوست اور پھرتیرے اور تیر اندازے میں بھی بڑی ماہرانہ شان رکھتے تھے ایک دفعہ جیب حادثہ نورما ہوا مدینہ منورہ سے واہر ایک جنگل تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنیاں چرہ کرتی تھیں کافر ڈاکو نے وہاں حملہ کیا اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں اپنے ساتھ لیتے گئے یہ سب کچھ رات کے آخری پہر میں تلوے سہر کے قریب ہوا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم تیر کمان لیے ہوئے صبح کی آزان سے پہلے اسے جنگل کی طرف چاہ رہے تھے کہ کسی نے ان کو حادثے کی اطلاع دی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم فوراں ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور مدینہ کی طرف مو کر کے زور سے اعلان کیا یہ اعلان کر کے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم خود اکیلے ان کافروں کے پیچھے دور پڑے جلد ہی ان کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسان شروع کہہ دئیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم کا نشانہ بے خطا تھا جس کافر کو لگتا زخمی یا ہلاک ہو کر وہیں گر پڑتا پہلے تو کافر یہ سمجھتے رہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے مگر بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اکیلہ لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں تو ان کافروں نے کئی بار کوشش کی کہ پلٹ کر حملہ کریں اور ان کو پکڑ لیں مگر یوں ہی کوئی کافر گھوڑا مول کر ان کی طرف آتا یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جاتے اور تیر مار کر اس کھوڑے کو زخمی کر دیتے وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیر تک ان کا تاکب کیا کافر اتنے بدحواس ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی ہوئی اونٹنیاں بھی پیچھے چھوڑ دیں اور جان بچا کرتے اسی سے بھاگنے کے لیے اپنے سامان سفر اور زائد ہتیار کے بوجھ سے بھی آزاد ہوتے گئے تیس چادریں اور تیس نیزیں انہوں نے راستے میں پھینکے اور بھاگتے چلے گئے آگے چل کر ان کافروں کی ایک اور زماعت مدد کے لیے مل گئے اب ان کی جان میں جان آئے اور سب نے مل کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کی کوشش کی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر چڑ گئے اور للکار کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و عصمت کی بلندی اتا کی ہے تم میں سے کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں وہ لوگ گھبرا کر رک گئے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو باتے میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آ جائے چنانچہ کچھ دیر بعد دور سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا ایک دستہ گوروں پر سواراتہ دکھائی دیا ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی کچھ دیر بعد کافروں کا سردار مارا دیا پھر کیا تھا بھگ در مچ گئی اس سارے کافر بھاگ لکھ لے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی بھاگنے والے کافر ایک طلاب کے پاس رک گئے تاکہ پانی پی لیں مگر جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو خوف کہ مارے برا حال ہو گئے اور پانی پیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے اللہ تعالی ہمیں دین کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہم انہیں کو کاروں میں شامل کرے آمین ناصرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں